ان دنوں ہمارے شریر میں انفیکشن اور وائرس کہیں نہ کہیں سے کیسے نہ کیسے کر کے گھس ہی جاتے ہیں تو آج کی ہم اس ویڈیو کی ٹرک میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں جو خاص کر ہماری صحت کو لے کے ہے ہمارے شریر کی ایمیونٹی کو لے کے ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں دوستو اب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے شریر کے لیے کوش دی ہم بات کر رہے ہیں ہزاروں ورشوں سے چلی آ رہی ہماری دادی ماں اور نانی ماں کے شاندار نسکوں کی جس میں سے ایک نسکہ آج بھی بہت زبردست دھوم مچا رہا ہے وہ نسکہ ہے دوستو کاڑا کاڑا جسے ہم بھول چکے تھے لیکن آج پھر سے ایمیونٹی کی جنتو جہد میں ہماری دادی ماں کے نانی ماں کے پرانے نسکوں کی یاد دلا دی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ کارے میں دالچینی کالی میرچ ادرک تلسی دیسی انیک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے شریر کی ایمیونٹی میں بہت زیادہ ہماری مدد کرتی ہیں لیکن ان سب میں ایک سردردی کا کام جڑ جاتا ہے دکت یہ کہ یہ ساری سامگری گھر پہ ہونی موجود ضرور ہے تب ہی ان سب کا فائدہ ہمیں ملے گا ساتھ ہی میں اس کو بنانے کا پروسیس تھوڑا سا ٹپیکل ہوتا ہے کبھی ادرک کوٹو کبھی مسالوں کو اکٹھا کرو اور ساری کی ساری کونٹیٹی کا ہمیں کمپوزیشن کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ کم یا زیادہ نہ ہو جائے اتنی محنت مشکت کے بعد یہ کارڈہ تیار ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک آسان سی چیز ایک آسان سا ایک ایسا پروڈکٹ دکھانا چاہتا ہوں جو اس کارے کا کارے سے بھی بہتر کام کرے گا تو اب ان سب چیزوں کو آپ کو اکٹھا کر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا میں خود استعمال کرتا ہوں تو چلیے آئیے میں فٹا فٹ سے آپ کو اس پروڈکٹ سے ملواتا ہوں جس میں یہ سارے چھاننے کے اور سردردی کے کوئی بھی کام نہیں ہے یہ ہے دوستوں لیوین کا ایمیونٹی کارڈہ ڈروپس میں خود اس ڈروپس کو اپنے زندگی کی ایمیونٹی کا پارٹ بنا چکا ہوں اور یہ بلکل میری دادی ماں اور نانی ماں کے نسکوں کی طرح ہے یہ ایک دم کارگر ہے جہاں دوستوں میں جس کارڈہ ڈروپس کی بات کر رہا ہوں وہ صرف دو ہی منٹ میں مجھے اور میرے پریوار کو میری دادی ماں میری نانی ماں جیسے بنائے گئے کارڈے کا پورا ایمیونٹی کا اثر دیتا ہے اور یہ کارڈہ ڈروپس اس لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ڈروپس نے میری زندگی میں میرے لائف سٹائل میں ایک ضروری جگہ بنا لی ہے اور وہ میرے پریوار کی ایمیونٹی کا خیال بھی رکھ رہی ہے اور یہ صرف میں بول ہی نہیں رہا ہوں اس کارڈے ڈروپس کا استعمال کرنے سے پہلے میرے مند میں بھی یہی سوال اتپن ہوئے تھے یہی سوال آئے تھے کیا یہ نیچرل ہے اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں ہے اس کا فائدہ کیا میری ایمیونٹی بڑھانے میں ہوگا ایسے دھیر سارے سوال تو آئے تھے لیکن جب ڈاکٹرز نے مجھے یہ سجیسٹ کیا اور اس کے بعد جب میں نے اس کو لینا شروع کرا تو اس کارڈے ڈروپس کی ایمیونٹی سے مجھے جبردست فائدہ دیکھنے کو ملا میرے شریر کی روگ پرتی روڈک شمتہ بڑھ گئی اور میرے کافی انفیکشن سے لڑنے میں مجھے اس کارڈے ڈروپس نے بہت ہی زیادہ مدد کری دوستوں اس کارڈے ڈروپس سے مجھے جو ریزلٹ ملے ہیں اور ان ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کارڈے ڈروپس کو اپنے جیون کا ایک ضروری حصہ بنا لیا ہے ایک ضروری پروڈکٹ بنا لیا ہے اور اس پروڈکٹ کے جو نرماتہ ہیں live in nature ان کی ایک مہیم ہے کہ ہر گھر ایمیون ہوں اسی لئے وہ ہر وقت ایک ہی بات کا ذکر کرتے ہیں ہر گھر ایمیونٹی ہر روز ایمیونٹی اور اسی لئے آپ بھی ان کے اس بڑیہ کیمپین سے جوریں اور پورے بھارت ورش کو ایمیون کریں سوست کریں وہی ساتھ میں دوستوں میں اس ویڈیو کے مادہم سے بس اپنی دل کی بات بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اس پروڈکٹ سے کتنی بڑیہ ایمیونٹی کا اثر ملا ہے اگر آپ کو لگے یہ یوسفول ہے تو اس کو ضرور استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے بہت ہی بہتر ریزلٹ مل رہے ہیں آئی آپ کو بتاتا ہوں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اتنا آسان کیوں ہے کچھ اُبالنے کا مسالوں کو یا کچھ بھی کرنے کا جھنجٹ نہیں چھننے کا کچھ بھی پس دو بھوند گرم پانی میں اس کا مشٹن دو ڈرپ ڈال لیجئے اور آپ کے لئے یہ مست ایمیونٹی کا گلاس تیار ہے اگر آپ اس کارڈے کے بارے میں اور جانکاری چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے لنک سے آپ لیوین نیچر کے اس کارڈے کی ساری انفرمیشن پریافت کر سکتے ہیں دوستوں ہماری اگلی بھی ٹرک ہیلتھ کو لے کے ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں روز روز انہیلتھی اور جنگ کھانے سے اچھا ہم کچھ ایسی چیز کیوں نہ کھائیں جو ہمارے شریر میں ہمارا پیٹ بھی بھرا رکھے شریر کے لئے بہت زیادہ بھڑیا بھی ہو کارگر بھی ہو اور ساتھ ہی میں جو اس کے گن ہیں اس کے جو گنوں کا ستروتر ہے وہ ہمارے شریر کی ہر ایک چیز کو درست رکھے دوستو ہاں میں بات کر رہا ہوں آج مکھانے کی اور دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آدھی ادوری جانکاری سے آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا دوستو مکھانے ایک بہت ہی بڑیا کارب اور پروٹین کا ایسا زبردست تروتر ہے جو ہمارے پیٹ میں فائبر کی وجہ سے پیٹ کو بھرا رکھتا ہے اور ساتھ ہی میں ہمیں گندے جنگ فوڈ کو کھانے کی کریونگ نہیں ہوتی مکھانا جو ہے دوستو وہ ہمارے شریر میں ویٹ لوس کے لیے بہت ہی بڑیا اور کارگر چیز ہے اور اگر اس ساتھ میں ناریل کی گری کے ساتھ کھایا جائے اس کا ایک بڑیا ایوننگ سنیک بنایا جائے یا پھر مارننگ برکفاسٹ میں اسے یوز کیا جائے تو آپ کہیں گے بھائی بھا آج تو ہمارا شریر درست ہو گیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور ایسی کیا کیا چیز ہے جو مکھانا کرتا ہے مکھانا کیسے وزن کم کرتا ہے مکھانے کے پراب ماترہ میں کارب اور پروٹین ہوتا ہے اس وجہ سے یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ مکھانے میں فائبر بھی ہوتا ہے جو پیٹ کو لمبے سمیں تک بھرا رکھتا ہے جس کے کارن انہیلڈی کھانے کی کریونگ ہمیں نہیں ہوتی ہے اگر انہیلڈی کھانے کی کریونگ نہیں ہوگی تو دوستو ہمارے کو ہیلڈی فوڈ کھانے کا من کرے گا اور جیسے ہی ہمارا کھانے کے بعد فیٹ بھرا رہے گا ہمیں اچھا محسوس ہوگا یعنی کہ ہم نے لائٹ سی سوفٹ سی چیز کھائی جو بلکل بھی ہیوی نہیں ہے اور اس کے بعد ہمیں انہیلڈی کھانا کھانے کی کریونگ نہیں ہوئی جس کے وجہ سے ہمارا ویٹ بھی کئی نہ کئی کنٹرول ہوتا رہا تو چلیے بتاتے ہیں یہ جو ہماری زبردست ریسیپی ہے جو آج ہم نے مکھانوں کو ایونگ سنیکس کے لئے تیار کرنا ہے اس کو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اور کیوں ہم اس کا ناریل کے ساتھ سیون کر رہے ہیں کیونکہ ناریل میں کوپر اور آئرن ہوتا ہے پریابت ماترہ میں جو ہمارے شریر میں بہت ہی گنکاری تطو دیتا ہے ہمارے شریر کو تندرست بناتا ہے اور ہمارے باڈی اور مینٹل دونوں ہیلتھ کو بیٹر رکھتا ہے تو چلیے دوستو اس ایونگ سنیکس کو بنانے کے لئے ہم نے نا برابر دیسی گھی لے لینا ہے بہت ہی ہلکا دیسی گھی لے لینا ہے تھوڑا سا بلکل اور جو میں آپ کو ناریل کی گری کی بات کر رہا تھا وہ آپ کو چار پانچ چھوٹی کٹیوی ناریل کی گری اس میں روشٹ کرنی ہے لگ بگ آدھا ہی منٹ اس سے زیادہ نہیں دوستو جب بھی یہ آدھا منٹ کے لئے روشٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس میں ہلکا فلکا مکھانا ایٹ کرنا ہوگا اپنی ڈیمانڈ انوصار مکھانا جیسے کی میں آپ کو بتا رہا تھا ہماری ویٹ مینجمنٹ میں بہت ہی زیادہ مدد کرتا ہے اس میں پائے جانے والا فائبر شریر کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا مانا گیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں کیلشم کا بھی سٹروت ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کو تو مضبوط رکھتا ہی ہے ساتھ ہی میں اگر آپ کے کوئی بھی ہڈیوں میں انیوزول سے پین شروع ہو گئے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی شمتہ کرتا ہے دیکھئے دوستو یہ ایک دم ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہڈیوں کی دوا ہے لیکن ہاں ان کو ضرور آرام اور ترپتی تو دھیتا ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ یہ ہڈیوں کی نیف بھی بڑیا بنی رہے تو کیا دکھت ہے مکھانا تو ہم ٹرائے کر کے کھا ہی سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو ان کو تب تک روش کرنا ہے جب تک ان کا کلر ہلکا سا بلکل چینج نہ ہو جائے یا پھر آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک دم کرسپ ہو گئے کیونکہ یہ ایسے روش کرنے سے پہلے کرسپ نہیں کافی زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ان کو ہلکا سا کرسپینس ملتا ہے تو یہ بڑے کڑک سے اور بہت ہی بڑیا ایڈنگ سناکس بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچے سے پریپیر ہو چکے ہیں آپ ہلکا سا ایک ٹکڑا لے کے اس کو بریک کر کے دیکھ لیجئے اس میں کڑک آواز آئے گی بہت ہی بڑیا سے اس کا مطلب وہ تیار ہے دیکھئے یہ اتنی بڑیا آواز سے پتا چل پا رہا ہے کہ یہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے بس اب آپ کو کیا کرنا اس کو ہلکا سا اور گھومانے کے بعد گیس سے اتار لینا ہے لیکن کالا نمک میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں نورمل نمک نہیں کیونکہ کالا نمک آپ سب جیسے جانتی ہوں گے ویٹ منیجمنٹ میں بہت ہی اچھا کارگر ثابت ہوتا ہے تو چلیے میں نے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں چھٹکی بھر کالی میٹس بھی ایڈ کریں گے کالی میٹس بھی بہت اچھی ہوتی ہے دوستوں اچھا سپائسی چٹکارا فلیور بھی دیتی ہے اور شریر کے لیے بلگل ہانی کارگ بھی نہیں ہوتی ہے ایسا مانا گیا ہے تو چلیے یہ ہماری ریسیپی لگ بگ تیار ہے گیس کو کر دیتے ہیں بند اور اس کو فٹا فٹ سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک باؤل میں جس میں ہم اس کا سیون کریں گے دوستوں آپ بھی جنگ فوڈ سے بھاہر نکلے اور یہ ایسی ایسی ہلدی سناکس ایوننگ میں کھائیے اس انفومیٹیو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتا چل سکے کہ مکانا کتنا ہلدی ہے ان کے شریر کے لیے ان کی باڈی کے لیے ساتھی میں دوستوں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا اور ہمارے اس پیج ڈیلیشس فوڈ کو ضرور فالو کر دیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مہنمت کر کے یہ ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے دنیواد فرنس